اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سرسو کا ساگ بنانے کی ریسیپی جو کہ ہم جھٹ پرد منٹوں میں تیار کریں گے اس کو صرف آدھے گھنٹے میں ہم بنا لیں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین جوب کرتی ہیں تو ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم کو منیج کرنا کیونکہ سرسو کا ساگ بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ کو میں اس کا جھٹ پرد بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے اس کو پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں یہ ایزیلی بن جاتا ہے ساتھی میں آپ کو اس کو میں سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کچھ مہینوں کے لئے کس طریقے سے اس کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں زیادہ سا تو میں نے یہاں پر ایک کلو سرسو لی ہے اور ساتھی میں میں نے آدھا کلو پالک لی ہے اور بطوے کا ساگ لیا ہے ایک گڑی اور میں نے یہاں پر میتھی لی ہے آدھا پاؤ اور ان تمام چیزوں کو پہلے میں نے دھولیا سرسو کا ساگ آپ جب بھی بنائیں تو آپ اس کو پہلے واش کر لیں اس کے بعد آپ کٹنگ کریں اس سے یہ ہوگا کہ اس کی خوشبو ہوتی ہے اگر آپ کٹنے کے بعد اس کو واش کرتے ہیں تو جو سرسو کے ساگ میں جو بہت زبردستی خوشبو آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ پانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اس لئے آپ جب بھی سرسو کا ساگ بنائیں پہلے آپ سرسو کا ساگ اچھی طرح سے دھولیں اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ کریں اور باقی کے ساتھ تو وہ آپ کی مرضی ہے پہلے آپ اس کو کٹ لیں بعد میں دھولیں ایک کپ دیکھئے میں نے اس میں صرف پانی کا ڈالا ہے پریشر ککر میں پہلے سے ہی میں نے یہ تمام ساگ کٹ کے ڈال دی ہے اور اب میں نے یہاں پر لیسن کے کچھ جوے لیے ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور گول والی میں نے لال میرچ لے لی ہے دس سے بارہ عادت یہ تمام چیزیں ڈال کے پریشر ککر کا ہم ڈھکن لگائیں گے سیٹی لگا دیں گے اس پر اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے پکنے دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر مجھے آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم لگائے میں نے پچیس منٹ بعد ہی اس کو کھول لیا ہے اور ہمارا جو ساگ ہے نا وہ بہت اچھا سا گل چکا ہے یہ دیکھیں اس کو کوئی گھوٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بغیر محنت کے اور بہت جلدی بن جاتا ہے چمچ سے ہی اس کو ہم ایسے تھوڑا سا مکس کریں گے میش کر لیں گے ہلکا سا تو یہ بہت زیادہ ملائم سا ہو جائے گا اور یہ بہت آسانی سے دیکھئے ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پرنٹ پر اس کو سیف کر سکتے ہیں آپ اس کو تھنڈا کر لیں اور آپ پلاسٹک کے ویکس میں ڈال کر آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں تو آپ اس کو تین سے چار مہینے کے لیے سٹور کر کے بھی کھا سکتے ہیں تو میں تو اسٹور نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں بنایا ہے اور اب ہم اس میں کچھ مسالے جو اس کے سپائسز ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم کیا چیزیں ڈالنے والے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا ملائم سا گھڑ چکا ہے تو اس میں ہم دو چمچ مکئی کا آرٹا پہلے ڈال دیں گے اور یہ اس میں لازمی ڈالتا ہے اس سے جو اس کی تھکنس ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو جو پنجابی سٹائل ہے اس میں مکئی کا آرٹا لازمی ڈالا جاتا ہے اب دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا یہ پرفیکٹ اس کی کنسسٹنسی آگئی یہ نمک اب ہم ڈالیں گے حضب زورت نمک ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ کا پورڈر ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ اور اس کو مکس کر لیں گے بس اس کو اب ہم نے تھوڑی سی دیر پکا لینا ہے ساتھی میں ہم اس کا بھگار تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لہسل چاپ کیا ہوا لیا ہے دو چمچ ایک چمچ ادرک باری کٹی ہوئی لیے زیرہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اور ساتھی میں ہم نے یہاں پر لال والی مرچے لیے تو اب ہم نے پہلے چیزوں کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے گولڈن کلر آنے تک ساتھی میں ہم نے یہ لال مرچ پر ڈال دی ہے ساتھ سے آٹھ عدد لیے ہیں یہ ہم نے تو اس کو گولڈن کلر کر لیتے ہیں ہم اس کا ہی دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو ساگ میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اس کو ہم پکائیں گے پانچ منٹ تک تاکہ اس کا اچھا سا فلیور آئے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ہر مرچر ڈالیں گے اور ساتھی میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو یہ لیجئے ہمارا بہت ہی مزیدار سا ساگ بن کر تیار ہو چکا ہے بس اس کو اب ہم نے جو بھگار لگا ہے اس کا فلیور اچھا سا جائے تو اس لیے میں اس کو کور کر دیتی ہوں اس کو ہم دم بالی آنچ پر پکا لیتے ہیں کچھ منٹس کے لیے تو چلیے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹری بہت ہی مزیدار سا ہمارا سرسوں کا ساگ بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی ٹیسٹری بنا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ